موسیقی ہی میں ایک ایسا ہی واقعہ اومان کے سلطان حیسم بن تارق کا سعودی عرب کا دو دن کا دورہ تھا انہوں نے سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کی اور ایک جوائنٹ بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک سیکیورٹی فوج اور تجارت کے میدان میں اچھے تعلقات جاری رکھیں گے لیکن خبر صرف اتنی نہیں ہے آج ہم اس اپیسوڈ میں بتائیں گے کہ آخر سعودی عرب کو اومان کے ساتھ اس وقت اتنی محبت جتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی اس وقت سعودی عرب کے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کے ساتھ یمن جنگ اور تیل کے ایکسپورٹ کے معاملات پر ٹکراؤ ہے جبکہ دوسری طرف سعودی عرب کو یمن جنگ میں ہوتھیوں کی طرف سے ہونے والے جوابی حملوں کا ہر دن سامنا ہے ساتھی کھاڑی کے ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات کا معاملہ بھی کافی گرم ہے اومان کے سلطان حیسم بن تاریخ کی پہچان بچولیے کے طور پر بھی بن رہی ہے اس وقت سعودی عرب کو اومان کی سخت ضرورت ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس ایپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اومان کے سلطان حیسم بن تاریخ نے گیارہ اور بارہ جولائی کو دو دن کا سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اومان کے سلطان حیسم بن تاریخ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سنڈے کو سعودی عرب پہنچے تھے سعودی عرب کے کلاؤن پرنس محمد بن سلمان نے ان کا نورت ویسٹ کے شہر نیوم کے ہوای اڈے پر ویلکم کیا سعودی عرب کا نیوم شہر اب غیر ملکی مہمانوں سے ملنے اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے اومان کے سلطان حیسم بن تاریخ کا جنوری دوہزار بیس میں ملک کا سلطان بننے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا اسی لیے سعودی عرب کے میڈیا نے ان کے دورے کو کافی اہمیت دی کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ لیکن سعودی ذمہ داروں کی طرف سے اومان کے سلطان کے خاص ویلکم کی اصل وجہ یہ نہیں تھی بلکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ دورہ کئی کرائیسس سے سعودی عرب کو باہر نکالنے کی راہ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے سعودی ذمہ داروں نے اومان کے سلطان کے ذریعے بچولیے کا کردار نبھانے کی کوششوں سے بڑی آس لگا رکھی ہے اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ کھاڑی کے عرب ملک امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی سرکار کی پولیسیز سے زیادہ تالمیل کے لیے اپنی علاقائی پولیسیز پر دوبارہ غور کر رہے ہیں دوسری طرف سعودی عرب اس وقت اپنے پڑوسی اور پارٹنر یعنی یونائٹڈ عرب ایمیریٹس سے یمن جنگ کے معاملے میں بھیڑا ہوا ہے اور تیل کے ایکسپورٹ کے معاملے میں بھی دونوں ملکوں کے بیچ کافی ٹکراؤ کے حالات بنے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اومان کی مدد سے جو علاقے میں بچولیے کا کام کرنے کے لیے مشہور ہے اپنے سامنے موجود کئی سیاسی کرائیسس کو ختم کرنے میں مدد لینا چاہتا ہے خاص طور پر سعودی عرب یمن جنگ کی دلدل سے نکلنے کے لیے بہت چھٹ پٹا رہا ہے سعودی عرب کی یہ امید اس لیے بھی مناسب لگتی ہے کہ اومان نے قطر کے ساتھ اس کے اور تین دوسرے عرب ملکوں کے جھگڑے کو نپٹانے میں اہم رول ادا کیا تھا آپ کو یاد دلا دوں کہ جون دوہزار سترہ میں سعودی عرب بہرین ایمیریٹس اور مصر نے قطر سے اچانک تعلقات ختم کر لیے تھے اور اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا اس کے نتیجے میں قطر ایران اور ترکی کے نزدیک ہو گیا جب سعودی عرب کو اس میں سیاسی نقصان نظر آیا تو حالات ٹھیک کرنے میں اومان کی مدد لی گئی اسی سال جنوری میں اچانک سعودی عرب میں ہونے والی گلف کوپریشن کانسل یعنی جی سی سی کی سربراہ کانفرنس میں قطر کے امیر میں شرکت کی اور ان سبھی ملکوں کے تعلقات پھر سے نارمل ہو گئے اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس میں اومان نے کافی اہم رول ادا کیا ہے اب سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اس بات کو سمجھتے ہوئے کچھ دوسرے کرائسس کے بارے میں بھی اومان سے امید لگائے ہوئے ہیں ایران کے میڈیا میں یہ بات کافی حد تک چرچہ میں ہیں کہ یمن جنگ سعودی عرب کے لیے بڑا پیچیدہ معاملہ بن چکا ہے اور وہ اس کرائسس سے عزت کے ساتھ باہر نکلنا چاہتا ہے اومان نے اس بارے میں یمن کے ہوتھی انصار اللہ سمیت کئی گروپس اور نیشنل سالویشن سرکار سے کئی بار بات چیت کی ہے کچھ ہفتوں پہلے اومان کے سلطان کے آفیس سے ایک اہم ڈیلیگیشن یمن کی راجدانی سنا گیا تھا اور ہوتھی لیڈرز سے ملاقاتیں کی تھی اومان اب بھی اس بارے میں کوشش کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ سعودی عرب اس تھکا دینے والی جنگ کے دلدل سے نکل سکے آپ کو یاد دلا دوں کہ سعودی عرب نے ایک فوجی الائنس بنا کر مارچ دوہزار پندرہ میں یمن کے خلاف جنگ شروع کی تھی تب ہی سے سعودی عرب نے یمن کی گھیرہ بندی بھی کی ہوئی ہے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اومان کے بیچ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث رہا سعودی عرب گلف کوپریشن کانسل کے ممبر ملکوں کے بیچ جن معاملات پر زیادہ تعلقات پیدا کرنا چاہتا ہے ان میں سے ایک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا راستہ ہموار کرنا ہے یہ کام کچھ ویسٹرن میڈیا کے مطابق اسرائیل کے لیے جیک پوٹ ہے اور محمد بن سلمان سعودی عرب کا تاج حاصل کرنے کے لیے یہ کام انجام دینا چاہتے ہیں اب سے پہلے ایمیریٹس اور بہرین کے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرانے میں بھی سعودی عرب نے اہم رول ادا کیا تھا حال ہی میں اومان کے فورن منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل سے تعلق قائم کرنے والا تیسرا ملک نہیں ہوگا یعنی انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایمیریٹس اور بہرین کے بعد کوئی اور عرب ملک اسرائیل سے تعلقات قائم کرے گا اس کے بعد اومان بھی اسرائیل سے تعلقات نارمل کرے گا اومان کے سلطان کے سعودی عرب دورے کے بارے میں سعودی میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں نے سیاسی فوجی اور کاروباری معاملات میں کوپریشن اور تالمیل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں ملکوں کے لیڈرز کی ملاقاتوں کے بعد جاری ایک جوائنٹ بیان میں اس کا اعلان کیا گیا ہے اس موقع پر سعودی عرب اور اومان نے اپنے زمینی بارڈر کراسنگ کو کھولنے میں تیزی لانے کا بھی فیصلہ کیا ہے دونوں ملکوں نے کئی اور ایگریمنٹ کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے لیکن سعودی عرب کی ان کوششوں کے بیچ یمن کے ہوتھی انصار اللہ کی طرف سے ایک اہم بیان آیا ہے آج ہی یمن کے ہوتھیوں کی نیشنل سالویشن سرکار کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے ساتھی ملک یمن کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اب یمنی فوج اور ہوتھیوں کے لڑا کے مضبوط حالت میں ہیں یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی سبا نے یمن کی موجودہ سرکار کے ڈیفنس منسٹر میجر جنرل محمد ناصر الاتفی کے حوالے سے کہا ہے کہ یمنی فورسز نے الگ الگ فوجی ٹریننگ اور ہتھیاروں کے معاملے میں ڈیفنسیو اور حملہور طاقت بڑھائی ہے اس طرح کی صلاحیتوں نے یمنیوں کو اثردار پولیسیز بنانے اور بنا کسی باہری سپورٹ کے اپنے فیصلے لینے کے قابل بنا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آزادی اور فخر صبر نالج قربانی اور نیشنل مضبوطی کا پھل ہے آتفی نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یمن اب ایک فیصلہ کن مرحلے کی دہلیز پر کھڑا ہے جس کا اثر حملہوروں کے غلط اندازوں سے کہیں آگے تک پھیل چکا ہے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اب کئی معاملات میں پوری طرح پھسا ہوا ہے ساتھی اس پر اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کا پریشر بھی ہے یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ موجودہ حالات میں کیا سعودی عرب یونیٹڈ عرب ایمیریٹس کے ساتھ حال ہی میں ابرے اختلافات سے ابر سکے گا کیا سعودی عرب یمن جنگ سے باعزت باہر آ سکے گا کیا واقعی اومان سعودی عرب کو ان مشکلات سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوگا میری نظر میں سعودی عرب کی سبھی مشکلات کی اصل وجہ اپنے ملک کے فیصلے دوسروں کے ذریعے کرانے کا نتیجہ ہے امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر فیصلے کرنے سے نہ صرف مشکلات بڑھتی ہیں بلکہ ایسا نقصان بھی ہوتا ہے جس کا پورا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دھنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں